جنگ اب ہاتھا پائی پر پہنچ گئی ہے مانس پر بیان دے کر سوامی پرساد بوریہ چوتارفہ گھرے نظر آ رہی تھی ان کی تیکھی جھڑپ کلمہنت راجو داس کے ساتھ ہوئی جس کے بعد یہ وواد اور گہرا گیا ہے اب راجو داس نے سوامی پرساد بوریہ کے خلاف مرچہ کھل دیا ہے راجو داس نے یہ صاف کہا ہے کہ وہ سوامی پرساد بوریہ کے خلاف پولس میں شکایت درج کر آئیں گے سوامی پرساد سناتن سنسکرتی سنت اور رامچر اتمانس کو گالی دے رہے ہیں انہوں نے کہا اتنا ہی نہیں راجو داس نے سوامی پرساد بوریہ کے پیچھے آتنکی فنڈنگ کے کام کرنے کا بھیار روپ لگایا میرا شیر کھاٹنے کے لیے 20 لاکھ تو کوئی 50 لاکھ کی شپاڑی دے رہا ہے کوئی جیپ کھاٹنے کے لیے 5 لاکھ تو کوئی 11 لاکھ کی شپاڑی دے رہا ہے بھادپا پردیش کی شرکار اور کیندر کی شرکار میرے ہتیا کی شاجش کرنے والوں کے ساتھ سامل ہیں بھادپا سرکار میری ہتیا کرانا چاہیتی ہے اور اسی لیے ایسے گھٹیا بیان دینے والوں کے خلاب بھی سرکار کسی پرکار کی کاروائی کرنے سے کترا رہی ہے مانس کی لڑائی ہاتھا پائی پر آئی اور آپ دیکھ سکتے تھے کہ کس طریقے سے لگاتار سوامی پرساد موریا چوترفہ گرے ہوئے نظر آ رہے تھے جب انہوں نے رامچرت مانس پر بیان دیا اب یوپی کے جیپیٹی سی ایم برجیش پاٹھکٹے سوامی پرساد اور راجو داس کے بیچ ہوئی ہاتھا پائی کی نندہ کی ہے مانس بیوات پر پاٹھکٹے کہا ہے کہ اس طرح کی باتوں کا سماچ کے بیکاس میں کوئی یوگدہ نہیں ہوتا کچھ لوگ جنتا کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں پاٹھکٹے مارپیٹ کے گھرٹا خود دکھت بتایا ہے سوامی پرساد موریا نے رامچرت مانس پر جو بیان دیا تھا وہ بیوات بڑھتا چلا جارہا ہے سبحسپا نے بھی پوشٹر لگا دیا اور رامچرت مانس کی چوپائیوں کا اصدی ارتھ سمجھایا یہ بیوات بڑھتا جارہا رامچرت مانس پرکار کی باتوں کا سماج میں بیکاس میں کوئی یوگدان نہیں ہے اتاپردیس سرکار بھارتی انتہ پارٹی پوری طرح سے پردیس کو نمبر ایک پر لانے کے لیے کام کر رہی ہے اور ڈیبلیمنٹ کے مرچے پر انفرسٹیچر کے معاملے ہیں نمبر ایک پر ہیں ورلڈ کلاس لوگوں کو ہیلت انفرسٹیچر ملا ہوا ہے ہمارے پاس سروادی کے سپسپیز ہیں سروادی کے ائرپورٹس ہیں لیکن کچھ لوگ پردیسی جنتہ کو دیبلیمت کرنے کا اصفل پریاس کر رہے ہیں انہیں اتاپردیس جنتہ کبھی معاف نہیں کرے گی محنت راجو داس سوامی پرساد بیورہ کی سمرتکوں کے بیچ میں ہاتھ آبائی ہوئی ہے یہ ستیتی پہنچ گئی ہے ہم اس کو دکھت مانتے ہیں اس پرکار کی گھٹناوں کا سماج میں کوئی اصطہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ سنتوں کا سمبان کرنا چاہیے ہمیں ان پر گرب ہے اور کانون ویوستہ جو ہے وہ اپنا اس مددے کو دیکھے گی کہ آخر کون کس کے کلاف افعیار کرتا لکھنوں سے سبھاسپا کی پروکتہ ارون راجپڑ نے سوامی پرساد بورہ پر تیکھا حملہ بولا ہے ارون راجپڑ نے کہا ہے کہ مارپیٹ کا اس گھٹنا سے سنت سماج آہت ہو گیا ہے اور انہوں نے سوامی پرساد پر آروپ لگایا کہ کچھ لوگ ایک ورک کو خوش کرنے کے لیے ایک دھرم کو ٹارگٹ کر رہی ہیں ایسے لوگ جنتہ کے حت میں نہیں ہوتے سنی اوشتروار سے یہ لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی کل سوامی پرساد مہدیا اور مہمت راجوداس کے بیش میں ہاتھا پائی ہوئی اب اس میں دونوں پکشوں کے طرف سے مقدمہ پنجی کرت کیا جا رہا ہے کس اور جاری یہ پولٹیکس یہ ہے دیکھیں یہ سادھو سنتوں کا مسئلہ ہے اگر کسی بھی دہار میں گرنت پر اگر آپ سوال کھڑا کر رہے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے سادھو سنت اس سے آہت آ رہے ہیں تو کہیں نہیں کہیں اس کا مقابلہ آپ کو کرنا پڑے گا آپ ٹارگیٹ ایک دھرم کو کر رہے ہیں ایک سمودائے کو کر رہے ہیں لیکن بہت سارے ایسے سمودائے ہیں اس دھرتی پر لیکن آپ اس پر بولنے کو تیار نہیں ہے بول دیجئے قرآن پر بول کے دکھائیے ہمت ہے تو نہیں بول سکتے ایک ورک کو خوش کرنے کے لیے ایک بہت سنکھیک ورک کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں اس سے اسپسٹ ہو رہا ہے کہ آپ ساماجیک روپ سے پوری طریقے سے اب اتر پردیس کی جنتہ کے نگاہوں سے ہٹ رہے ہیں اور اتر پردیس کی جنتہ آپ کو سننے کو تیار نہیں ہے اسی لیے آپ 22 کے چناؤں میں دیکھئے کہ جو بیان آج چوپائی کی دے رہے ہیں وہ اس سے پہلے وہ جس علاقے سے جید چناؤں لڑے اس علاقے میں تو سپا کو جیتا نہیں پائے ہم بابا صاحب بھیم رام بیٹکر کی بیچار دھاراں کو آگے بڑھائیں گے ہم لوہیا جی کی بیچار دھاراں کو آگے بڑھائیں گے یہ آپاریپک نیتہ کے بیان کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے تو رامچرت مانس کے جو چوپائی ہے اس کے سمرتھن میں یعنی سوامی پرشاد مغرد کے خلاف سبھاسپا نے بھی پوشن لگایا تھا ارن راجبھر کا یہ کہنا ہے کہ سماجوادی پارٹی دراصل جاکیوں کو توڑ کر راجنیتی کرنا چاہتی ہے اور ایسے میں وہ سفل نہیں ہوگی لخٹوں سے اوڑنس دیپا رانہ کے ساتھ نکل شرمان نیوز سٹیٹ و تبدیش